دنیا کے غریبوں کو یہ شکایت ہوتی کہ سوڑ دین ویسی بڑا پیسے والا ہے ارے میرے بھائی حشر کے میدان میں تم سے زیادہ مجھے اگر اللہ رحم نہیں کرے گا سرکار کا صدقہ نہیں ہوگا تو مجھے ہزاروں سال کرے ہو کر اس دنیا کا حساب دینا پڑھیں تم خوش خسمت ہوگے جب تمہارے خلی رس پر تمہارے اللہ تم کو رحم راضی ہو جائے گا نہیں معلوم دولت مندوں کو اگر اللہ جلال میں ہوگا تو عشر کے میدان میں پچھا سہزار سال یا پھر اتنا خیرنا پڑے گا حدیث شریف میں آیا امام رضالی لکھ دے کہ ایک انسان کا پسینہ اس کے کان تک چھوئے گا اور حساب دینا پڑے گا بتاؤ تم نے دنیا میں کیا کیا تو سنو دولت مندوں اس دولت کو کیسے تم قرچ کر رہے اس کا خیال رکھو اللہ کو راضی کرنا ہے میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اور یہ ماہ مبارک اللہ کو راضی کرنے کا ہے اللہ کی رحمت ہم کو تلاش کر رہی ہے رات میں آسمانوں سے آوازیں آ رہی ہے کہ کہاں ہے میرا گناہگار بندہ آؤ میری رحمت جوش میں مجھ سے مانگ تو تو گیرے بان پھیلا کر بھیک مانگ مجھ سے میں تجھے دینے والا ہوں تو رز چاہتا میں تجھے رز دوں گا اللہ وعدہ کرتا تو گناہوں کی مقفرت چاہتا میں تیرے گناہوں کو مانگ کرنے تیار میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں اللہ کو راضی کرنا ہے اللہ کا خوف پیدا کرنا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا یہ نتیجہ آیا کیا کریں گے کچھ نہیں ہوگا اللہ کو راضی کرنا مقاشد الخلوب میں امام غزالی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں حدیث شریف لکھتے ہیں کہ حشر کا میدان ہوگا خبروں سے سب کو اٹھایا جائے گا اسعودی رویسی بھی اٹھے گا نہیں معلوم کس حال میں اٹھایا جاؤں گا تو بعض ایسے نیک بندے ہوں گے جو خبر سے جب اٹھائے جائیں گے تو سیدھا ان کو اللہ پر لگائے گا اور اوپر کے ذریعے اول کر سیدھا جنت میں چلے جائیں گے فرشتے پوچھیں گے آپ حساب کتاب آپ سے ہوا تو بولے نہیں معلوم حساب کتاب کیا ہے بولے پولے سرات نہیں جانتے جہنم تو کہا ہم دیکھے ہی نہیں تو فرشتے ان سے پوچھتے بتاؤ آخر کیا وجہ ہے کہ تم ڈیرٹ سینے خبر سے نکلے اور جنت میں آگئے تو وہ لوگ کہتے ہیں حدیث شریف میں آیا سنو میرے غیور نوچوانو اپنی زندگی کو اس حدیث کو اپنے زندگی کا سرمایہ بنا لو وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہم میں دو چیزیں تھی ایک یہ تو گناہ کھولے عام کرنا دور کی بات ہم اکیلے میں بھی جب رہتے تھے تو گناہ کے بارے میں سوچتے نہیں تھے گناہ کرنا کھولے عام تو دور کی بار جب ہم اکیلے میں بھی رہتے تھے تو گناہ کے تعلق سے سوچتے نہیں تھے اور دوسرے ہم میں یہ بات تھی کہ اللہ ہم کو جو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے اللہ جو ہم کو کم رزق دیا تھا ہم اس سے راضی تھے تو فرشتے کہتے ہیں کہاں بے شک تم اس عزاز کے مستحق ہو اسی لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کم رزق پر راضی ہو گیا آخا فرما رہے ہیں کہ اللہ اس کے کم عمال پر راضی ہو جائے